لیڈیز این جنٹرمین اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے خیریہ سے ہیں ٹھیک ہیں صبح سے سارے دوست انظار کر رہے تھے ابھی بھی کر رہے ہوں گے ہم صبح سے انگیج تھے ہائی کورٹ اسلامباد میں میں سوڑی سی روداد آپ کو سنا دیتا ہوں فرسٹ افال تو ازاد پاپ کا کروڑہ بار شکر کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ سی او صاحب کورٹ میں پیش ہی نہیں ہوں گے اور جس دن پیش ہو گئے اس دن تو ارسٹ کر لیا جائے گا تو آج الحمدللہ جیسا کہ آپ سارے دوست جانتے ہیں سی او صاحب ذاتی طور پہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے جو کہ بینچ تھا مشتمل چیف جسٹس اور ایک اور آنوریبل جیج صاحب ان پہ مشتمل جیج بینچ تھا وہاں پہ نیب نے اپنی رودات سنائی اور لیگل ٹیم نے اپنی رودات سنائی اور الحمدللہ الحمدللہ سارے نیب کی تسلی کے ساتھ بات سننے کے بعد آج نیب کو پورا موقع دیا چیف جسٹس صاحب نے اور انہوں نے اپنی بات کی پھر اس کے بعد ہماری جو لیگل ٹیم تھی سردار لطیف خان خوصہ صاحب کی قیادت میں انہوں نے اپنے آرگومنٹس کیے اور فائنلی جو ہے وہ ڈیٹ ایڈجرن کر دی گئی اور ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے اور نو نیکس ڈیٹ بل بی آن ٹونٹی ایٹھ آف جون انشاءاللہ اور آج کی کوٹ کی کروائی پہ میں کسی بھی قسم کی کوئی کمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا پکاز میٹر سب جوڈیشیس اور میں تمام دوستوں سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو لیگل ٹیم ہے وہ ان کا کام ہے وہ جو عدالتی معاملات ہیں اس پہ انہیں ہی اپنا اپینین دینا چاہیے اور وہی دیں گے اور کوٹ میں دیں گے کسی اور کے سامنے ہمیں وہ تمام چیزیں دینا نہیں چاہیے لیکن میں صرف ایک چھوٹی سی ایک چیز انڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو بات آج ہمیں سمجھ لگی کہ نیپ نے کوشش کی کہ ایک ایسی کمپنی جس سے ہمارے سی او صاحب کا تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کمپنی سے وہ اس کا کوئی ذکر کر رہے تھے اور اینی ہو ابھی فردر اس کا جواب دیا جائے گا نیپ کو بھی انشاءاللہ اور کوٹ کو جس چیز کی یقین دہانی کرائی گئی اور کوٹ بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ we are law abiding citizens of پاکستان اور انشاءاللہ جو ہے وہ سی او صاحب تمام اداروں کا دل سے رگارڈ کرتے ہیں عدالتوں کا دل سے رگارڈ کرتے ہیں اور definitely تمام اداروں کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا پورا پورا کوپریٹ کیا جائے گا اور already بھی جب 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 جو جو چیز کسی بھی ادارے نہ مانگی اس کو دیا گیا اس کا جواب دیا گیا ہے ان رائٹنگ میں اور انشاءاللہ جب جب مانگیں گے تو اس کا جواب دیا جائے گا اور صرف دوستوں سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی عدالتی معاملات ہیں کچھ لوگ ہیں جو بیٹھ جاتے ہیں مقصد یہ ہے کہ یوٹیوب پہ ادھر ادھر اور وہ اپنے ریماس دینا شروع کر دیتے ہیں جو کہ سریحن سمجھ لیں کہ وہ توہین عدالت ہے اور ان کی اپنی سٹوریز ہوتی ہیں اندر کے معاملات کو ان کا پتا ہوتا کچھ نہیں ہے چونکہ ان کا ایک پرسنل ایجنڈا ہوتا ہے میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا تو ریکویس صرف میں تمام دوستوں سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا کوئی کام نہیں بنتا ہے لیگل ایشیوز کے بارے میں کوٹ میٹرز کے بارے میں ہم کسی بھی قسم یا کسی بھی دارے کے بارے میں ہم کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات کریں اور انشاءاللہ ایک اور خوش خبری میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگلے اٹھتالیس گھنٹوں میں آپ کے سامنے ہوگی اور جہاں تک بات ہے ویڈرال کی تو بہت سارے چونکہ مجھے میسیجز محصول ہو رہے ہیں کہ جی ویڈرال کے لیے کوٹ نے کیا ڈیسائیڈ کیا تو کوٹ نے ویڈرال کے لیے ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا اور ویڈرال کے لیے جو بھی تریقہ کار اڈاپٹ کیا جا رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ very good news grand news انشاءاللہ best of luck اور رابطے میں رہے گا اور صرف request وہی ہے کہ کوئی بھی دوست جسے کہتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کوٹ میٹرز کے حوالے سے کوئی بھی دوست اپنے کامنٹس بلکل نہ دے کسی قسم کے کوئی رمارس نہ دے جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ جو لیکل ٹیم کر رہے ہیں وہ انہوں نے کرنا ہے جو سی او صاحب کے کرنے کا کام ہے وہ وہ کریں گے جو آپ کا کام ہے وہ وہ کریں thank you very much بہت شکریہ